بریکے بعد پھر سے آپ سب کا اس اقبال کرتے ہیں اور اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں جے کے انسی کے سینے لیڈر شیخ پشی نے پاکستان کے ساتھ ایلو سی پر تجارت کی بحالی کو ملک کے مفاد میں خرار دیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے پر زور دیا جمہ کشمی کانگرس کے چیف ترجمان رویندر شروع نے کہا کہ ایلو سی پر تجارت کی بحالی کا فیصلہ حکومت ہند پر چھوڑ دینا چاہیے بی جی پر لیڈر سیٹھی نے کہا کہ جب تک پاکستان جمہ کشمیر میں دہشت کردی کو فروغ دینا بند نہیں کرتا پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت یا تجارت ممکن نہیں ہے پہلی چیز یہ ہے کہ جمہ کشمیر جو ہے یہ بارڈر سٹیٹ ہے اور پاکستان کے ساتھ اگر نارمل ریلیشنز بنتے ہیں جیسے پاسٹ میں رہے ہیں کافی عرصہ تک تو جمہ کشمیر کے لئے فائدہ جمہ کشمیر ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے لئے فائدہ مند ہے اور یہ کوشش تو کی جانی چاہیے کہ حالات ٹھیک ہوں ہمارے ہمسائے ملک میں حالات اچھے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کو بھی تھوڑا سا فکر مند ہونا چاہیے اور دوسری بات ہے کہ محبوبہ مفتی کا یہ رہا ہے کہ وہ وہاں الوسی ٹریڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے الوسی ٹریڈ ہو رہا تھا وہ بند ہو گیا کیونکہ حالات بگڑ گئے تو جو موجودہ حکومت ہے وہ دیکھے گی کہ ان کو کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے میں اس کے اوپر زیادہ نہیں بولوں گا لیکن یہ اگر حالات ٹھیک ہوتے ہیں ہمسائے ملک سے تو جمہ کشمیر کے اندر جو ہے ملٹنسی ہی نہیں بلکہ بہت سے معاملات میں جو ہے وہ آسانی ہو سکتی ہے جب وہ ملتے رہے لیکن یہ اس طرف ایلوسی کے کھلا ہے یہ اوریجنل شادہ ٹیمپل جو ہے وہاں تک اوزنے کی منشاہ ہے جو لوگ وہاں سے خاص کرتے جو پی او جے کے سے ڈسپلیز ہو کر لوگ آئے ہیں میری جیسے بھی لوگ ایسے ہیں ہماری کئی شرائنز وہاں ہیں وہ وہاں پہ ہم نے کئی بار یہ مانگ اٹھائی ہے کہ یہ پریشر بنایا جانا چاہیے اور اس وقت ہی سرکار کو پریشر بنا ہے تو یہ پاکستان پہ انٹرنیشنل کمنٹی کو ساتھ لے کر کے جہاں کے لوگوں کو پاکستان کی حالت دکھانے کے لیے جو ایلوسی یا کراس بارڈر بسے شروع کی گئی تھی اس سے یہاں کے لوگوں کو پتہ لگا کہ پاکستان میں جمہوریت کتنی ہے دورپمنٹ کتنی ہے وکاس کتنا ہے جو بڑی باتیں کرتا ہے اور بھارت برش میں کس کس کا سیکلورزم بھائیچارہ اور ریلیجیس فریڈم ہے تو یہاں کے لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو پتہ ہوا جو پاکستان سے بھی لوگ آتے تھے جو پیوکے سے آتے تھے جو ڈیوائیڈڈ فیملیز کوئی بھائی ادھر ہے بہین ادھر ہے وہ پچاس ستر سال کے بعد آپ اسے ملے اور انہیں یہاں بھی دیکھا کہ جو بھائی یہاں بہین ہیں سٹل ہیں ہندو ہیں یا مسلم ہیں ان کو کس قسم کی دارمی کا زادی ہے وہ تو ایک بہت اچھا قدم تھا شاردہ مندر جو شاردہ کا کہندر ہے ایک آج اس کے خاتن پر ایک طرف تو مبارک باد ہے پورے دیش کو پر محبوبہ مفتی جو پچھلے کئی سالوں سے برینڈ امبیسڈر کا کام کرتی ہے پاکستان کا ہر بات میں پاکستان کو لا کے کھڑا کر دینا کٹ پتلی کے ناتے گرہ منتری دوبارہ دس بار بول دیا گیا کہ جب تک آخری گولی بند نہیں ہو جائے گی تب تک ہم کوئی بھی بات چیت پاکستان کے ساتھ نہیں کریں گے پر کیا کارن ہے محبوبہ مفتی جس کی جمین کھسک چکی ہے راجنیتک جمین کھسک چکی ہے آج بھی وہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتی ہے اور جو آج کشمیر گوڈ گوورنرس اور ڈولمنٹ کی طرف بڑھ چکا ہے اور یہ مندر کا ادھگھاٹر بھی ایک اس بات کا پرمان دیتا ہے کہ جو پرانی ڈیمانڈ تھی وہاں پہ ہمارے کشمیری پندیت بھائیوں کی آج وہ پوری ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں محبوبہ مفتی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دن لد چکے ہیں اب جو اس کو پاری کھیلنے کی جو سمیں دیا تھا یا اس کے فادر کو دیا تھا اس میں تو آپ نے وہاں پہ ہمارے کشمیری پندیت بھائیوں کو جس پرکار سے وہاں سے نکالا وہاں اس میں آپ کا اہم رول رہا ہے اب تو کم سے کم شرم کرنی چاہیے ہر بات میں راج نیتی نہیں لانی چاہیے